اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سم آمین اچھا تو یہ ہے جی امپوریوم مال اور ہم میں کچھ کام تھا ان کے بابا اشارہ کے بابا کو کچھ کام تھا تو پھر ہم ساتھ ہی آگئے ہم نے کہا چلو ہم بھی انجائی کر لیں گے اور یہاں پر جس جس نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے یوٹیوب چینل کو وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں گوٹھا بھی جو ہے وہ لائک کے بٹن پر چپکا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے انسٹا گرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں سیم نام سے سمینہز ڈائری کے نام سے میرا انسٹا جو ہے وہ انسٹا آئی ڈی ہے تو وہاں پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی میں ابھی جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا وہاں پر تھوڑا کم میں نے اپلوڈ کیا کچھ بھی پکچرز وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ کیونکہ بیزی تھی میں اتنی زیادہ تو ابھی جو ہے میں اس کو صحیح طریقے سے انشاءاللہ یوز کروں گی تو انسٹا پر بھی آپ مجھے فالو کریں سارے میری ساری بہنیں یوٹیوب کی اور یہ ہے جی امپوریو مال تو ہم اندر سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ آئی ڈیاز تھا آئی ڈیاز گولیمت جو ہے وہ یہاں پہ سٹور تھا تو میں ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی مجھے آفر مل جائے کیونکہ ابھی تک جو میں نے کپڑے لیے ہیں تو وہ کپڑے چل رہے ہیں ابھی تک تو چل رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اتنی گرمی نہیں ہے کبھی تھنڈ ہو جاتی ہے کبھی جو ہے وہ گرمی ہو جاتی ہے ہلکی پلکی گرمی ہو جاتی ہے لیکن جب ہم کراچی جائیں گے تو کراچی میں تو کافی جو ہے وہ سنا ہے میں نے کہ گرمی ہے کافی گرمی آ چکی ہے تو وہاں پہ مجھے لون کے جاتے ساتھ ہی لون کے کپڑے جو ہے وہ مجھے ضرورت پڑیں گے تو ابھی بس میں یہی ڈھونڈ رہی ہوں کہ کوئی آفرز وغیرہ لون کے کپڑوں پہ ہیں یا نہیں ہیں یا کب لگیں گی اور یہاں پر اشار کو نظر آگئی تھی آئس کریم تو اس نے پھر کہنا چرو کر دیا کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے تو پھر ہم نے بس اس کو آئس کریم لے کے دی اور یہ دیکھیں یہ میں نے ان کا یہ پمفلٹس آ یہ کیٹلوگ سی کیٹلوگ تو نہیں کہہ سکتے یہ پمفلٹس آ جو ہے وہ باہر انہوں نے رکھا ہوا تھا اور پروموشن کر رہے تھے وہ آئیڈیاز والے جو ہے وہ پروموشن کر رہے تھے تو کافی خوبصورت مال ہے کافی اچھا مال ہے اور یہاں پہ یہ سعید غنی جو ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کی میرا خیال ہے کوئی ہربل میڈیسنز ہوتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے سعید غنی کی جو ہے وہ شاپ ہے یہ میں کبھی بھی اس شاپ میں نہیں گئی آج تک تو بس میں نے سنا ہے کہ سعید غنی کا یہ ہے سعید غنی کا وہ ہے شاید کوئی فیس واش وغیرہ یا ماسک وغیرہ اس طرح کی کوئی شاپ ہے ماسک فیس ماسک اور اس طرح کے سکرپ وغیرہ بناتے ہیں اور یہ ہے لائم لائٹ تو لائم لائٹ میں تو کچھ بھی مجھے آفرز تھی ہی بٹ اس طریقے سے جو ہے وہ جو اچھی والی آفرز ہوتی ہیں وہ اچھی والی آفرز نہیں تھی بس یہ کرتی جو ہے یہ دو ہز تقریبا دو ہزار کی ہی ہاں دو ہزاری کہہ لیں نا ایک روپیہ تو کام ہے تو پھر دو ہزاری ہوا تو کرتی ایک صرف کرتی کا کپڑا جو ہے آپ کو دو ہزار میں مل رہا تھا تو پھر میں نے تو یہ مجھے تو نہیں اچھا لگا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بیبی شاپ بھی ہے جب ہم نے بیبی شاپ دیکھا تو مجھے دبائی آدھ آ گیا اور کیونکہ میں جب انشاءال پیدا ہونے والی تھی تو ہم نے اس کی ساری شاپنگ جو ہے وہ ہم نے بیبی شاپ سے کی تھی اور بیبی شاپ سے اس کے ساری چیزیں اس کے سٹالر وغیرہ اس کے کافی سے ساری چیزیں جو ہے ہم نے بیبی شاپ سے جا کے لی تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ابھی بھی دیکھتی ہوں تو مجھے سارے وہ دن یاد آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اولاد سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ سب کو نوازے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ نیک لائک زندگی والی اولاد بیعب اولاد اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آمین سمہ آمین اور بس اب کام جو ہے وہ ہم نے کر لیا تھا اور زیادہ دیر ہم نے یہاں رہنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ پھر ٹوائز جو ہے وہ نظر آ جائیں گے شال کو اور ایک دو جہاں پہ اس کو نظر آ جاتے ہیں تو پھر وہ بلکل بھی سٹاپ نہیں کرتی بلکل بس کہتی ہے اور چیخنا شروع کر دیتی رونا شروع کر دیتی پھر نہیں گزرتی آگے نہیں گزرتی تو اب جا رہے ہیں ہم گھر واپس ہم نے کہا اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزارتے اور یہ ہے جی لاہور سارا اچھا یہاں پر نا میں یہاں پر جو کریم ہیں کریم زیادہ تر تو ہم کریم ہی یوز کرتے ہیں اوپر تو بلکل کبھی بھی نہیں کی بلکہ تو زیادہ تر کریم ہی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر جو یہ کریم ہے نا یہ تھوڑی سی مجھے مہنگی لگتی ہے لیکن ملتان میں کافی سستی ہے کریم سے ملتان میں ہم ادھر در گئیں کہ شاید قریب قریب جگہیں اتنی دور دور نہیں ہیں تو بہت کم جو ہے وہ پیسے ہمارے ملتان میں کریم پہ لگیں لیکن یہاں پہ بھی لگ رہے ہیں کراچی میں بھی صحیح اچھے خاصے لگتے تھے کیونکہ بہت دور دور جگہ ہیں نا بہت بڑے اور یہاں پہ بھی اچھے خاصے لگتے ہیں بہت پیسے لگتے ہیں اگر ہم کریم سے ادھر ادھر جائیں تو کافی جو ہے وہ خرچہ ہو جاتا ہے اس کرایاں وغیرہ پہ اچھا جو آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کل کی ویڈیو جو تھی کہ اس میں اندھیرہ بہت تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو کل کی ویڈیو جو ہے وہ رات کے ٹائم پہ ہی میں نے بنائی تھی اور رات کے ٹائم ہی وہ جگہ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے نا کہ جس جگہ پہ اگر رات کے ٹائم ہی کوئی چیز اوپن ہوتی ہے تو اس کی رات کو ہی بن سکتی ہے دن میں جا کے بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دن میں جا کے اس پہ کیسے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے نہ کوئی رونک ہوگی نہ کچھ ہوگا زیادہ تر وہ جو فوڈ سٹریٹ ہے وہ رات کے ٹائم ہی اوپن ہوتی ہے تو رات کے ٹائم ہی وہاں جانے کا اور ویڈیو بنانے کا مز ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ میں کچھ کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے تو آپ کو وہی دکھانا تھا جو میں بھی ہوں مطلب میں اپنی آنکھ سے جو دیکھ رہی تھی ہم خود بھی اندھیرے اندھیرے میں ہی گھوم رہتے ہیں اندھیرہ ہی تھا ظاہر ہے لائٹ جو ہے وہ باہر تو ٹھیک تھی لیکن حویلی کے اندر جو لائٹ تھی وہ تھوڑی سی ڈم تھی تو وہ انہوں نے اسی طریقے سے رکھی ہوئی ہے جیسے انہوں نے اگر اس میں وہ ٹیوب لائٹس لگا دیتے یا وائٹ والی روشنیاں لگا دیتے تو پھر حویلی کا ٹچ نہیں آنا تھا حویلی کا ٹچ تو پھر نہیں آ سکتا تھا پھر تو وہ لگتا ہی نہ کہ یہ حویلی ہے حویلی جو ہے وہ پہلے زمانے میں جب حویلیاں ہوا کرتی تھی تو لائٹس اسی طرح ڈم ہوتی تھی ہلکی لائٹس ہوتی تھی پیلی لائٹس ہوتی تھی کوشش کیے تو ایسے بیٹھے ہوئے اگر ہم ہوں تو ہمیں نہیں لگتا کہ لائٹ کم ہے ہاں ویڈیو کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لائٹ شاید کم ہے یہاں پہ لیکن اگر ہم ایسے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں اور کھا پی رہے ہوں تو کوئی نہیں فرق پڑتا اور یہاں پر ہے جی نیکس ڈے اور نیکس ڈے میں بنا رہی میں میں نے جو ہے وہ اشار کے کپڑے جو ہیں وہ نکال لیے ہیں اور میں نے کہا میں اس کو نہلا لیتی ہوں پانی میں نے اس کا گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور چونکہ نہانے کے بعد تھوڑی سی تھنڈ فیل ہوتی ہے تو میں نے یہ والے اس کے کپڑے جو ہے وہ نکال لیے ہیں گھر میں بس یہی پینا دوں گی اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ دیواروں پہ اس طریقے کا سارا مسئلہ ہے اور رینٹ کا گھر ہے اتنا خاص کوئی وہ بہت زیادہ ظاہر ہے رینٹ کے گھر پہ پھر دل بھی نہیں کرتا کہ انسان خود بھی لگائے کل کو چھوڑ جانا ہوتا ہے سال بعد ڈیٹھ سال بعد دو سال بعد جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جانا ہوتا ہے ایک گھر کو تو اس پہ پہلے بندہ اتنا لگائے ایک سال کے لیے اور پھر تو بس ابھی یہاں پہ تو جیسے ہی ہم لوگ امی لوگ جو ہے وہ گزارہ کر رہے ہیں تو اتنا لگانے کا جو ہے وہ اور فائدہ بھی نہیں ہے فضول میں اور کھانا ہم نے کھا لیا ہے تو کھانا کھانے دوپیر کا کھانا کھایا ہے دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد بن رہی ہے چائے اور ساتھ میں رات کے لیے جو ہے وہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ امی جو ہے وہ تھک کے بیٹھ گئی ہیں اور میں سوچا میں بھی امی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ لیتی ہوں اور امی کا میرے نا گھٹھوں کا زیادہ پرابلم ہے بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے آمین سمامین اور بہت ساری سسٹرز نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ انٹرنیٹ کون سا یوز کر رہی ہیں باہر تو یہ ہم نے ٹیلینور کا لیا ہوا ہے فور جی انٹرنیٹ تو یہ ہم یوز کرتے ہیں کافی اچھا چل جاتا ہے لیکن آج کل پتہ ہی کیا ہوا یہ جلدی ختم ہو گیا یا پتہ نہیں کیا مسئلہ مجھے نہیں پتہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو یہ دیکھیں یہ ہے امی کا گھر چھوٹا سا میں نے آپ کو بس چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے وہ بنائے ہیں تو میں دکھا رہی ہوں اور ابھی آج جو ہے وہ پی ایس ایل کا میچ ہے اور لاہور کا میچ ہے تو لاہور دیکھتے ہیں جیتا ہے کہ نہیں جیتا تو بس وہی میچ دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ والا جو حلوہ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے اپنے چینل جو پراپر طریقے سے بنتا ہے نا دو دی نکال کے وہ میں نے پہلے ہی اپلوڈ کر دیا تھا اور یہ بس امی ایسی بنا رہی ہیں بھگو کہ اس طریقے سے جلدی جلدی میں اگر بنائیں نا تو اس طریقے سے بن جاتا ہے تو امی بس یہ بنا رہی ہیں ہمارے لیے کیونکہ مجھے اور میرے ہزبنڈ کو یہ حلوہ جو ہے وہ بہت پسند ہے اور ہمارے علاقے کا جو ہے یہ مشہور حلوہ ہے میان واری کے لوگوں کا آپ کو پتا ہوگا آپ میں سے جو جو میاں والی سے کالا باغ سے تعلق رکھتا ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ مشہور حلوہ ہے اور عیدوں پہ خاص طور پہ یہ صبحوں کے ٹائم جو ہے وہ بنتا ہے پہلے جب ہم آتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو پھر ہم اپنی دادی کے گھر جو ہے وہ عید کرنے آیا کرتے تھے میاں والی میں ہم لوگ بکھا رہتے ہیں میں آپ کو سارا بتاؤں گی آگے چل کے ہم لوگ بکھا رہتے تھے کرنے کے بعد لاسٹ روزہ جو ہوتا تھا نا سیری کرنے کے بعد صبح صبح جو ہے وہ کچھن میں یہی ہلوہ بن رہا ہوتا تھا کہ کل عید ہوگی تو پھر جو ہے وہ ہلوہ ہم پہلے سے بنا کے رکھیں اور سارے بیٹھے ہوتے تھے ہم بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کچھن میں جب جاتے تھے سردیاں ہوتی تھی اور اتنی گرمی گرمی کچھن میں فیل ہوتی تھی سب کٹھے ہوتے تھے ہوتےeras ہوتے ہوتے تھے ہوتے۔ سوٹے ہوتے ہوتے ریسپی پروپر میں دے دیتا ہی امی بنا رہی ہیں تو میں نے آپ کو دکھا دوں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ امی بنا رہی ہیں میں نے امی کو کہا کہ مجھے ریڈ والا کلر چاہیے بلکل جو ریڈ کلر ہوتا ہے نا ہلوے کا وہ مجھے اچھا لگتا ہے تو امی کہتی ہیں کہ نہیں وہ پھر اس میں تھوڑا سا ہلکا سا نا کڑوا کڑوا سا کیونکہ چینی جو ہے وہ جل جاتی ہے شوگر مطلب جلتی نہیں ہے ذرا تھوڑی سی ڈارک ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہیں کڑوا نہ ہو جائے اور پھر ان کو اچھا نہ لگے کہیں تو اس وجہ سے امی نے بس ہلکا سا اس کا کلر رکھا ہے اور بڑا پسند ہے یہ ہلوہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے صبح چائے کے ساتھ اور پھر پراتھا بنا لیں آپ پوری کے ساتھ یہ ہلوہ کھائیں اور کالا بھاک کا تو یہ ہلوہ بہت مشہور ہے کالا بھاک والے تو وہ بلکل دو دی نکال کے اس طریقے سے بناتے ہیں اور جب شادیوں ہوتی ہیں تو شادیوں پر خاص طور پر جو ہے وہ ہلوائی بلائے جاتے ہیں یہ ہلوہ جو ہے وہ ولیمے پہ یا بھرات پہ جو ہے وہ بنانے کے لیے رات کو میں دیکھتی میری پپو کی ویٹی کی شادی تھی تو دور سے بلائے تھے کالا بھاک سے میرا خیال ہے ہم نے بلائے ہوئے تھے اور وہ پورے رات جو ہے وہ دو دی نکالتے رہے اور پھر سارا دن جو ہے انہوں نے ہلوہ بنایا تھا ہم دیکھ رہے تھے چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا جو ہے محنت والا کام ہے اور ابھی جب میں نے بنایا تو واقعی محنت والا کام ہے جب میں نے اپنے چینل پر اس کی ویڈیو اپلوڈ گی تھی تو واقعی بہت محنت والا کام ہے تھک جاتا ہے بندہ اور یہ مرد کرتے ہیں عورتیں تو یہ کام جو دو دی والے کام ہوتے ہیں یہ عورتیں نہیں کر سکتی اور یہ جی بس ڈال دی ہے پہلے ہم نے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں پہلے گھی لیا سیم کونٹیٹی میں آدھا کلو گھی آدھا کلو شگر آدھا کلو جو ہے وہ سوجی لی ہے پہلے گھی کو گرم کیا اس میں شگر ڈالی شگر ڈالنے کے بعد اس کو ڈیسولف ہو جائے جب شگر اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہونے لگ جائے تو پھر مطلب ریڈ ریڈ سا ہونے لگ جائے براؤن براؤن سا تو پھر اس کے بعد آپ کو جتنا بھی رکھنا ہے کلر آپ اتنا کلر رکھیں اور پھر اس کے بعد جو آپ نے سوجی پہلے سے بھگو کے رکھی ہے وہ اس کے اندرے ڈال دیں اور اس کو پکائیں اچھی طریقے سے مکس کریں بس اس طریقے سے وہ کرتے جائیں گے اس کو پکاتے جائیں گے اچھی طرح بھون لیں تو پھر اس کے بعد جو ہلوہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پر اشار جو ہے وہ کھیل رہی ہے لڈو اس کو بڑی پسند آئی ہے گیم لیکن ہمیں ڈائر ہوتا ہے تھوڑا کہ کہیں مومنہ ڈالے گوٹی جو ہے وہ مومنہ ڈالے اور یہ لڈو ہم نے بڑی کھیلی شادی سے پہلے میں نے میرے ہزبنڈ نے ہم لوگوں نے بڑی یہ لڈو جو ہے وہ کھیلی ہے یہ میں بھی کھی کھیلتی تھی میرے ہزبنڈ بھی کھیلتی تھی ہم سب بہت زیادہ جو ہے اس لڈو کو کھیلتی اب بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کافی اب بڑے ہو گئے بہت بڑے ہو گئے اب ٹائم بھی نہیں ہوتا اتنا کہ ہم ابھی بھی لڈو کھیلیں یا کوئی ایسی گیم وغیرہ لیکن دل کرتا ہے ابھی کھیلنے کے لیے اور یہاں پر یہ دیکھیں بس اس کو فرائی کر رہے ہیں اس کے اندر سارے جو نٹس ہیں وہ ڈال دیئے اور اس کو کر رہے ہیں فرائی کے بت تھوڑا سا اس کے اندر گھی کم ہے مجھے لگ رہے ہیں چاہیں تو ڈال لیں نہیں چاہیں تو ایسی بس اس کو پکاتے رہے تاکہ سوجی جو ہے وہ پکچے کچھی نہ رہے اور بس پھر یہ ریڈی ہو جائے گا اور یہیں تک تھا میرا آج کا ویلاغ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھے گا خوش رہیے گا خوش رہنے دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اور کوشش کیا کریں کسی کی آہا نہ لیں کیونکہ آہ جو ہے مظلوم کی آہا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے وہ کسی چیز کا پردہ نہیں ہوتا تو اس چیز سے خاص طور پر احتیاط پردہ کریں کہ کسی کی آہا نہ لیں اور بس پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلاؤ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ